نمسکر سواگت ہے آپ کا ساتھ بجی کی خبروں میں میں ہوں امروطہ رائے سب سے پہلے سرکھیاں رشیش عدالت کی فیصلے کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ میں جلالیتا کی یاچی کا اوپے نیر سیلون تمیلانڈو کے نئے مکہ منتری بڑی امریکی کمپنیوں کے سی اے اوز کے ساتھ دہان منتری نریندر موڈی کی بیٹھک امریکی راشپتی براک اوباما سے ہوگی ملاقات فائٹ ہاؤس میں موڈی کے بھاوی سواگت کی تیاریاں جیندر کی انڈیے سرکار سے الگ ہوگی شید سینہ پردھان منتری کے لوٹنے پر استیفہ سوپیں گے انانت گیتے اشرف گنی نے سنبھالا افغانستان کے راشپتی کا پد عبداللہ عبداللہ بنے مکھے کارے کاری بسکس تھرو اور ٹینس میں بھارت نے جیتا گولڈ ایشیای کھیلوں کے دسویں دن دو سون دو رجت اور تیس سے تین کانسے پدک اور آج کی سب سے پہلی خبر بنگلورو میں جیل میں بند اے آئی اے ڈی ایم کے پرمک جے جیلالیتا نے آج کرناٹک ہائی کوٹ میں آج کا دائر کر دی جیلالیتا نے وشیش عدالت کی اور سے ملی چار سال کی سزا کو چنوٹی دینے کے ساتھ زمانت یاج کا بھی دائر کی ہے ادھر چیننے میں ان کی جگہ او پینیر سیلمن کو تمیلاڈو کے مکھے منتری کے طور پر شاپتی لائی گئی آئی سے ادھک سمپتی ماملے میں بنگلورو کی پرپانہ آگراہارا جیل میں سزا کاٹ رہی جیلالیتا نے سومبار کو ہائی کوٹ میں یاج کا دائر کی انہوں نے وشیش عدالت کے فیصلے کو چنوٹی دی ہے اس ماملے میں دوشی قرار دیئے گئے ششی کلا وین سدھاکرن اور علاو راسی نے بھی اچھے نیایالے میں زمانت یاج کا داخل کی ہے کرناٹک ہائی کوٹ کی افکاش پیٹ منگلوروار کو ان یاج کاوں پر سنوائی کر سکتی ہے جیلالیتا کی جیل جانے اور مکھے منتری کی کرسی گوانے کی دو دن بعد ان کے قریبی اوپنی سیلوم تمیلناڈو کے نئے مکھے منتری بنے ہیں چیننائی میں راجبھون میں سوموار کو راجپال کے روسوئیہ نے انہیں پد اور گپنیتا کی شپت دلائی پنیر سیلوم کے ساتھ 28 سدسیم منتری پرشت کو بھی شپت دلائی گئی ہے او پنیر سیلوم کو رویبار کو چیننائی میں ایڈی ایم کے ودھائک دل کا نیتہ چنا گیا تھا جس کے بعد راجپال نے انہیں سرکار بنانے کا نیوتا دیا دوہزار ایک میں بھی جیلالیتا کے مکھے منتری پت سے ستیفے کے بعد پنیر سیلوم ہی چھ مہینے کے لیے مکھے منتری بنے تھے پردیش کے کئی حصوں میں لگاتار تیسرے دن اے آئی ڈی ایم کے سمرتکوں کا ویروت پردرشن جاری ہے آئیسی ادھک سمپتی ماملے میں تمیل نادو کے مکھے منتری جے جیلالیتا کو شنیوار کو دوشی قرار دیا گیا تھا بینگلورو میں وشش عدالت نے انہیں چار سال قید اور سو کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا ہے اسی ماملے میں ششی کالا سمیت ماملے کے دوسرے ایروپیوں کو بھی چار چار سال کی سزا سنائی گئی تھی بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی اور اس مدد پر بات شیط کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پرش پترکار نیر جا چودری موجود ہیں نیر جا جی سفاغت ہے آپ کا جیلالیتا کو تو اٹھارہ سال بعد سزا ہوئی حالانکہ انہوں نے اپیل کی ہے زمانت کے لیے لیکن اگر زمانت ہو بھی جائے تو بھی وہ اب جب تک کیس پوری طرح سے فنش نہیں ہو جاتا ہے اوپری عدالت میں تب تک تو وہ واپس لوٹنے کی سنبھاب نہ نہیں ہے تو کیا ایسے کیسز میں ہم نے پہلے بھی دیکھا جب بیہار میں کھڑاؤ مکھے منتری کے طور پر رابڑی دیوی کو ستہ سواپی گئی اسی طرح سے کچھ آج پر نیر سلویم کو سواپی گئی ہے ستہ ایسی ہی چلتا رہے گا جب شیطری دل مضبوط ہوں گے اور ان کے نیتاؤں کے خلاف اس طرح کے معاملے آئیں گے کیا کھڑاؤ مکھے منتریوں سے کام چلانا پڑے گا دیکھیں یہاں تو دس سال ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے وہ ایم ایل اے نہیں بن سکتی ہیں ایم ایل اے نہیں ہے چیف منسٹر نہیں ہے ان کی جگہ پانیر سیلویم کو الیک کر دیا گیا ہے تو وہ معاملہ تو مطلب اگر مان لیجئے ان کے لئے کچھ سہانوبوتی بھی ہوتی ہے ایک طبقہ ہے تمیلناد میں جس کو لگے گا کہ ہمارے ہی سبھی تو کرپٹ ہیں ہمارے نیتاؤں مطلب وہ نہیں مانتے ہیں جیسے کہ لالو کے سپورٹرز نہیں مانتے ہیں تو دو ہزار سولہ کے جناف جو ہیں تاملناد میں اس میں بھی وہ لیڈ نہیں کر پائیں گے اپنی پارٹی کو لیڈ کر پائیں گے لیکن جب چیف منسٹریل کانڈیڈیٹ نہیں پروجیکٹ ہو پائیں گی تو پروکسی لیڈر کے بلبوتے کیا لوگ اسی طرح ان کو ووٹ دیں گے جیسے کی پچھلی بار دیا تھا نہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر جو مکھی منتری ان کی جگہ پہ بن رہے ہیں جیسے رابڑی دیوی کا معاملہ دیکھا جائے کیا سیلوم بھی اسی طرح کی مکھی منتری ثابت ہوں گے یا آنے والے دنوں میں ایسرٹ کریں گے یہ بڑا سوال ہے اگر وہ ایسرٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ رابڑی دیوی سے الگ کچھ معاملہ ہو نہیں تو پھر ہمارے دیش کی راجنیتی میں بیکڈور ایک طرح سے کہیں کہ لیڈ کرنی کا تو ادھاران بہت سارا ہے یہ تو بہت ہی سپشٹ ہو گیا ہے یہاں تمیلناٹ میں تو اس کے بارے میں تھوڑا بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتا کہ نہیں ایسا وہ پروکسی سے رول کریں گی بہت ہی کڑے اس سے رول کریں گی پولیسیز بھی ڈیسائیڈ کریں گی اور پانیر سالوام جو پچھلی بار دو ہزار ایک میں بنے تھے جب تانسی کیس میں ان کو جانا پڑا تھا جائلہ لیتا کو کچھ مہینوں کے لیے دو ہزار دو میں وہ واپس آ گئی تھیں تو وہ تو بالکل ہی جیسے آپ نے صحیح کا کھڑاؤں چیف منسٹر ہوں گے اسی لئے ان کو لائے بھی گیا ہے تو لیکن یہ ایک حد تک کھڑاؤں چیف منسٹر مطلب ایک حد تک آپ پروکسی رول کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد دیکھیں ابھی اگر ستہ چھوڑی نیتیش کمار نے بھی تو جو مانجی صاحب بنی ہیں کیا وہ اسی طرح کے چیف منسٹر ابھی تک ثابت ہو رہے ہیں یا کچھ الگ کر کے دکھا پائیں ابھی تک دیکھنے کو تو ملا نہیں ہے دیکھیں وہ دب دبا نہیں ہے جو نیتیش کمار کا تھا وہ سٹیچر نہیں ہے اس کو بننے میں ٹائم لگتا ہے رابڑی دیوی بھی مطلب بہت سمیل لگا حالانکہ ان کی اپیل ہو گئی تھی محلاؤں میں بیار میں کچھ سالوں کے بعد لیکن اس گھٹنا کے بعد اس پورے کیس کے بعد اے آئی اے ڈی ایم کے راجے میں کمزور ہوگی اور بی جے پی کو تھوڑا آگے بڑھنے کا موقع ملے گا کیا راجے میں دیکھیں میں مانتے ہوں کہ ابھی تک تو ڈی ایم کے کافی ڈسکریڈٹیٹ ہے ٹو جی کیسز میں ان کے نیتا ہیں اور فیملی میں بھی جھگڑا ہے تو کیا وہ ریوائیو کر پائے گی دیر دو سال میں جب تک چناب ہوتے ہیں وہ چاہے گی وہ پی ایم کے چھوٹی پارٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑا کوئلیشن کو کرنا وہ بی جے پی کو بھی ریچ آؤٹ کرے گی کہ آپ بھی آ جائے بی جے پی مجھے لگتا ہے اکیلے لڑے گی کیونکہ بی جے پی کی آج سٹریٹیجی ہے کہ اتر بھارت میں ہم لوگ پیک کر گئے ایک دم سٹریٹ اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے اتر پردیش راجستان مدی پردیش چھتیز گھر جو ان کی پرفارمنس رہی اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ تو نیچے آئے گا ہی گراف تو ان کو دوسرے دکشن کے راجیوں میں اپنا دائرہ بڑھانا ہوگا اور پورو کے راجیوں میں تو وہ چاہیں گے کہ اپنی زمین بنائیں اور کہیں نہ کہیں اگر کچھ سپیس ویکیٹ کرتی ہیں جیلالیتا جو میں مانتی ہوں ہوگا ہی دو ہزار سولہ میں جس طرح کی ستیتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ اچھے یہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران ان کو اکوٹل ہو جائے لیکن اتنی جلدی اکوٹل اٹھارہ سال لگے لور کورٹ میں تو آپ اٹھارہ مہینے میں اکوٹل مانگ لے تو بہت بڑی چیز ہو جائے گی لیکن ایسا لگتا نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ سپیس ویکیٹ ہوگی تو بی جے پی چاہے گی کہ وہ اس کو کیاپچر کرے اپرکاس میں یوت میں حالانکہ بی جے پی کا ابھی ساؤتھ میں کچھ زیادہ ہے نہیں اور خاص طور سے تمیلانڈو جیسے راجی میں نہیں ہے لیکن ان کا ووٹ پرسنٹیج بڑھا ہے کانگریس سے زیادہ تھا جی تو کیا اگر ووٹ پرسنٹیج کانگریس سے زیادہ تھا اور جس طرح سے آپ بات کریں کہ جلیلیتا کی وجہ سے تھوڑا سا جلیلیتا کی اس کیس کی وجہ سے اس فیصلے کی وجہ سے تھوڑا ان کا رتبہ کم ہوگا تو اس اسپیس کو کانگریس بھرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں کانگریس ہو سکتی ہے سب سے پرانی پارٹی اتنے سال رول کیا تھا ملناڈ میں اتنے بڑے بڑے نیتا رہے راجی جی کامرہ اتنے بڑے بڑھایا جائے لیکن ایسا کانگریس کرنی پاری اس کو کریں اس کو کریں کس کو کریں ایک آخری کمنٹ جاتے جاتے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ راشتری راجنیتی پہ بھی کیا اس کا کچھ حصر ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح سے ہوتا رہا پہلے لالو یادو کا معاملہ آیا پھر جلالیتا کا معاملہ آیا کئی سارے اور پورو مکھے منتری اس طرح کی کیسز میں فسے ہوئے آیسے ادھک سمپتی والے پہلی بار آیسے ادھک سمپتی کے معاملے میں کوئی دوشی ٹھہرائے گیا سزا ہوئی ہے کیا شیطری دلوں کا استر تو دھیرے دھیر آپ گھٹنے شروع ہو گیا دیکھیں شیطری دلوں میں ڈر تو ہے کہ بی جے پی اس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے تو ہماری پکڑ کم ہوگی جیسے پرانے ٹائم میں کانگریس ورسز آدھرز ہوتا تھا بی جے پی ورسز آدھرز ہو رہا ہے اور جے لالیتا کے پاس 37 لوگ سبا کی سیٹس ہیں 11 راج سبا کی سیٹس ہیں تو جاہر ہے بی جے پی چاہے گی خاص کر راج سبا میں جہاں ان کی مجوریٹی نہیں ہے کہ بلز پاس کرنے کے لیے یہ آئیں یہ نمبر سے ان کو فائدہ ہی ہوگا سو کیا جے لالیتا بھی پروٹیکشن چاہے گی بی جے پی کی طرف مڑے گی یا جے لالیتا بی جے لالیتا ان کا رہے گا روائیہ اور ریجونل پارٹیز کے ساتھ جیسے کہ تھرڈ فرانٹ یا نون کانگریس نون بی جے پی پولٹیکس وہ کرنا چاہیں گی اگلے مہینوں میں یہ دیکھنے لائک چیز ہوگی جی تو کینٹر کی راج نیتی کیا کروٹ لیتی ہے یہ دیکھنے لائک چیز ہوگی لیکن یہ ستیس پر شو چکی ہے کہ راجی کی داج نیتی میں کچھ حیثیت کمزور ہوگی اے آئی اے ڈی ایم کی بہت بہت شکریہ ہم سے چرچہ میں شامل ہونے کی یہ تھی ہماری پہلی خبر ایک بریک کے لئے رکھیں گے بریک کے بعد لوٹ کر دکھائیں گے آپ کو دیش بھر کی کچھ اور بڑی خبریں پردھان منتری نریندر مودی کے آج وائٹ ہاؤس میں امریکی راشترپتی براک اوباما سے پہلی ملاقات ہوگی ڈینر پر ہونے والے اس ملاقات کے دوران دونوں نیتاؤں کے بیچ رڑنیتک مسئلوں پر چرچہ بھی ہوگی نریندر مودی اور براک اوباما کے بیچ آپچارک شکھر بارتہ تیس ستمبر کو ہوگی واشنگٹن روانہ ہونے سے پہلے پردھان منتری نے امریکہ کے گیارہ بڑی کمپنیوں کے سی ایو سے ناشتے پر ملاقات بھی کی پردھان منتری نریندر مودی امریکی دورے کے سب سے مہتفکون مقام پر پہنچ گئے ہیں پردھان منتری سوموار سے اگلے دو دن واشنگٹن ڈی سی میں بتائیں گے واشنگٹن ڈی سی پہنچنے سے پہلے انہوں نے امریکہ کی بڑی کمپنیوں کے پرمکھوں سے ناشتے پر ملاقات کی ان میں پیپسی کو بوئنگ جنرل الیکٹرک گوگل آئی بی ایم اور گولمن سیکس کے مکھیا شامل تھے ان ملاقاتوں کے پیچھے مودی کا مقصد ان کمپنیوں کو بھارت میں اتفادن بڑھانے کے لیے پروت ساہیت کرنا ہے پرمیسٹر موڈی has a vision of developing انڈیا into manufacturing country even in defense production and defense equipment also I think there also defense cooperation should not and need not mean only India increasing its imports from the outside world Washington DC में मोधी और ओबामा के बीच मुलाकात में आपसी व्यपार और निवेश उर्जा रक्षा सामुद्रिक सुरक्षा और रनितिक संभन्दों में विस्तार के अलावा अंतराष्टिय राजनीती के मसलों पर विस्तार से चर्चा होगी आतंगवाद अफगनिस्तान और मध्धे तथा मध्धपूर्व एशिया की स्थिति के बारे में दोनों नेता अपने मध्धवेद दूर करने का भी प्रयास करेंगे हालकि बतावर प्रधान मंतरी नरेन मोधी की ये पहली अमेरिकी यात्रा है लेकिन उनकी इस यात्रा में पिछले एक दशक से दोनों देशों के बीच कई मोर्चे पर आये मध्धवेद दूर करने का प्रयास होगा समझा जाता है कि इस यात्रा के बाद नरेन मोधी को घरेलू मोर्चे पर अपना ध्यान देना होगा ताकि निवेशकों के लिए आगे का रास्ता आसान हो पाए अखिलेश तुमन राज्यसभट भारत और अमेरिका के रिष्टों के लिहास से इन कद्मों को मील का पत्थर माना जा रहा है निवेशक के मेडिसन स्कॉयर में रविवार को नरेंदर मोधी के सम्मान में अब प्रवासी भारतिये और अमेर्की लोगों ने बड़ी सभा का आयोजन किया इस मौके पर प्रधानमंतरी नरेंदर मोधी ने अमेर्की लोगों के लिए वीजा ओन अराइवल और भारतिये मूल के लोगों के लिए आजीवन वीजा देने की घोशना करके सभी का दिल जीत लिया अब उनको पुलिस थाने जाना नहीं पड़ेगा भारत में फिलाल 11 देशों को वीजा ओन अराइवल की सुविधा मिली है अब इस सुविधा का लाब अमेरिका के नागरिक भी उठा पाएंगे अमेरिका में भारतिये मूल के लोगों को फिलाल एक साथ 10 साल का वीजा मिलता है लेकिन अगले साल जन्वरी तक नियोमों में बदलाव कर उन्हें अजीवन वीजा की सुविधा दी जाएगी जन्वरी 2015 में एहमदाबाद में प्रवासी भारतिये दिवस सम्मेलन होना है मेडिसन स्क्वायर के समाहरों में अमेरटी संसद के 45 संसद भी मوجود थे प्रदान मंत्री ने सभी अमेरिकी लोगों से भारत में धन और कौशल निवेश करने की अपील की उन्होने निविशकों को भरोसा दिलाया की भारत में कारोबार करने में صرف لاب ہی لاب ہے نیو یورک میں پردھان منتری نارندر موڈی کی اسرائیل کے پردھان منتری بینجامن نیتانیاہو کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی انہوں نے اسرائیل کے پردھان منتری سے میک ان انڈیا بھیان میں سہیوگی بننے پر چرچا کی اس کے ذریعے رکشہ اپکرنوں میں نرمان میں دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ بڑھے گا پردھان منتری نارندر موڈی نے امریکہ اور کناڈا میں رہنے والے سکھ سمودائے کے پرتیندھی منڈل سے بھی ملاقات کی اور اب بلٹن میں چناؤں سے جڑی خبریں بھاری ادیوگ منتری انانت گیتے کے اندری کیابنٹ سے استیفہ دیں گے شیف سینہ پرمکھ اودھاو تھاکرے نے کہا ہے کہ امریکہ سے پردھان منتری نارندر موڈی کے لٹنے کے بعد انانت گیتے ان کو اپنا استیفہ سوپ دیں گے مہاراشتر ویدھان صبح میں سیٹ بٹوارے کے مدے پر بیجے پی شیف سینہ کے الگ ہونے کے بعد سے خٹاس بڑھتی جا رہی ہے اس سے پہلے ایمین ایس پرمکھ راج تھاکرے نے بھی گیتے کے استیفہ کی مانگ کی تھی بیجے پی مہاسچیو اور مہاراشتر ماملوں کے پربھاری راجیو پرتاب روڑی نے کہا کہ بیجے پی کی طرف سے ایسی کوئی مانگ رکھی نہیں گئی تھی یہ شیف سینہ کا نجی فیصلہ ہے جدان منتری کے لوٹنے کے بعد آنند گیتے جو ان کے بھارت سرکار میں منتری ہیں وہ استیفہ دے دیں گے یدی انہوں نے ایسا کہا ہے یدی وہ ایسا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا نرنے ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے ایسی کوئی مانگ نہیں کی گئی تھی لوگ تنتر میں آپ اور وزتار سے خبریں دیکھ سکتے ہیں ہمارے خاص بولٹین ساڑھے سات بجے میں جس میں ہم بات کریں گے مہاراشترا اور ہریانہ چناؤ پر لیکن اب خبروں میں بڑھتے ہیں آگے افغانستان کے پورو ویتمنتری اشرف گنی نے آج دیش کے نئے راشترپتی کا پدبھار سنبھال لیا چناؤ میں ان کے مکھے پرتیدوندی رہے عبداللہ عبداللہ نے مکھے کارکاری کے روپ میں نئی بھومی کا سنبھالی ہے کابل میں ہوئے اس شپت گرہن سماروں میں اپرا شپتی محمد حامید انساری نے بھارت کا پرتیدھت پکیا رازدھانی قابل کے اس بھو سنہاروں میں اشرف گنی نے افغانستان کے راشترپتی پد کی شپت لی تو پورا ہال تالیوں کی گھرگلاہر سے بھوز اٹھا اشرف گنی کے بعد عبداللہ عبداللہ نے مکھے کارکاری پد کی شپت لی یہ پد دہنمنتری کے سمکش مانا جاتا ہے تالیبان شاسن کے پتن کے بعد دیش میں پہلی بار لوگتانترک طریقے سے ستہ کا ہستان ترن ہوا ہے اس کا ساکشی بننے کے لیے دنیا کی کئی بڑی ہستیاں سماروں میں موجود تھیں سماروں میں حصہ لینے آئے بھارت امریکہ چین پاکستان سہید دنیا کے بہبندہ دیشوں کے قریب چودہ سو پرتیدھی موجود تھے اپرا شپتی محمد حامید انساری بھارتی پرتیدھی کے طور پر وہاں موجود تھے اپرا شپتی نے اشرف گنی اور عبداللہ عبداللہ کو بدھائی دی شپت گرہن کے بعد قابل کی سڑکوں پر جشن کا ماحول تھا لوگوں کو امید ہے کہ اب دیش میں جاری ارستھرت کا دور تھم جائے گا اس بھو سماروں کو دیکھتے ہوئے رازدھانی میں سرکشا کے پختہ انتظام کیے گئے سماروں کے دوران ہی کابول ائرپورٹ کے پاس ایک آتم گھاتی حملہ ہوا افغانستان کے لوگوں کو امید ہے کہ چناؤ کے دوران کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے گنی اور عبداللہ مل کر کام کریں گے حالکہ نئی سرکار کے سامنے چناؤتیاں کم نہیں ہیں افغانستان کی ارتھویوستہ کو پٹری پر لانا بھی ایک بڑی چناؤتی ہے بیرو رپورٹ راج سبھا ٹی وی اور اب بلٹن میں بات ایشیای کھیلوں کی ایشیای کھیلوں کے دسوے دن بھارت کو دو سون سمیت سات پدک ملے سیما پونیا نے ڈسکس ٹھو میں بھارت کو سون پدک دلائیا سیما اکسٹھ دشملہ شونی تین میٹر ڈسکس پھیک پہلے نمبر پر رہی اس ایونٹ میں بھارت کی ہی کرشنپونیا چوتھے نمبر پر رہی اس کے علاوہ نوین کمار نے تین ہزار میٹر بادہ دور میں کانس سے حاصل کیا اور اب پدک تعلقہ کی بات کریں تو بھارت چھ سون سات رجت اور انتیس کانسے پدک کے ساتھ نویں نمبر پر پہنچ گیا ہے پدک تعلقہ میں حالانکہ چین پہلے نمبر پر لگاتار بنا ہوا ہے دکشنکوریا دوسرے اور جپین تیسرے نمبر پر برکرا اس بولیٹن میں فی الحال اتنا ہی نمسکار